بیٹے کو دو بیٹی کو ایک اس کی حکمت کیا ہاں یہ تو قرآن پاک نے متعین کر دیا ہے جی کہ اگر کوئی شخص انتقال کرتا ہے اور اس نے بیٹا بھی چھوڑا بیٹی بھی چھوڑی مثلا ایک لڑکا اور ایک لڑکی تو قرآن یہ فرماتا لذکرہ مثل حضر ان سے یہ ہے جی کہ لڑکے کو دونہ اور لڑکی کو اس کے آدھا جتنا لڑکے کی لڑکی کو ملے گا اسی کا دونہ لڑکے کو مل جائے گا یہ تو قرآن پاک نے دیا ہے یعنی اللہ تعالی نے یہ حق عطا کیا ہے اور اللہ تعالی سب کا خالق اور مالک ہے تو جو سب کا پالنہار ہے سب کا روزی رساں ہے وہ جانتا ہے کہ اس کے اندر حکمت کیا ہے اگر ہم اس کی حکمت نہ بھی جان سکیں تو بھی ہمیں اس کے فرمان پر عمل کرنا چاہیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں سیکروں قانون ہیں جن کو خود ملک کے رہنے والے ان کی حکمت نہیں جانتے ہیں مثلا دستورہ ہند میں بھارت کے آئین میں کتنے قانون ہیں ہمیں حکم ہے کہ جو قانون بنا دیا گیا اس پر چلنا ہے اس کا پالن کرنا ہے چاہے تمہیں اس کی حکمت معلوم ہو چاہے نہ معلوم ہو اگر ایک انسان ایک انسان کے بناہ ہوئے قانون کی حکمت کو نہیں سمجھ سکتا پھر بھی اس پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے تو ایک انسان اللہ کے بنائے ہوئے قانون کی حکمت تو کیسے سمجھ سکتا ہے تو سمجھے چاہے نہ سمجھے عمل تو کرنا ہے لیکن ہم نے کچھ سمجھنے کی بھی کوشش کی ہے جتنا سمجھا ہے اتنا آپ کو بھی بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ لڑکی کے ذمہ صرف اپنا حق ہے وہ اپنے نانفقے کا انتظام کرے گی لہٰذا اس کے لحاظ سے اسلام نے اس کو حق دے دیا مال دے دیا اور لڑکے کا کیا معاملہ ہے لڑکے کی شادی ہوگی تو اس پر اپنا نانفقے کا بھی انتظام ہے اور اپنی بیوی بچوں کے نانفقے کا بھی انتظام ہے تو اس کو ڈبل انتظام کرنا ہے اس لئے اس کو دونہ دیا گیا اور عورت کو آدھے ہی کا انتظام کرنا اس لئے اس کو آدھا دیا گیا یعنی یہاں بھی انصاف کیا گیا یہاں بھی انصاف ہے سبحان اللہ برابری کا مکمل لحاظ ہے لیکن یہ برابری اور مساوات اس طور پر ہے کہیں آدھا ہے کہیں دونہ ہے یہ سمجھ کی بات ہے اگر آدمی غور کرے تو سمجھ جائے گا کہ اسلام نے لڑکی کو ایک اور لڑکے کو دو دے کر بھی مساوات اور برابری کا حق پورے طور پر ملوز رکھ کریں